سشان سنگھ راشپوت واپس آ رہا ہے آپ بولو کہ یہ کیا خبر بتاتے رہتے ہو آپ ایسا ایسا نہیں بینہ ثبوت کے بینہ کسی چیز کے میں کوئی خبر نہیں بتاتا جب تک میرے پاس پکتہ خبر نہ ہو میں کوئی چیز ایسی نہیں بتاتا اور سشان کے بارے میں تو آفکورس نوٹ میں کوئی جھوٹ خبر بتائی نہیں سکتا اس پوری خبر کے بارے میں سچائی کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایک ہی ریکویسٹ میں ہر بار کرتا ہو اگے بڑھنے سے پہلے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولو کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے لوگوں تک صحیح خبر پہنچے آپ کو سشان سنگھ راشپوت کے بارے میں بہت ساری افوائے فیل آئے گئی بہت ساری چیزیں فیل آئے گئی لیکن یہ بات سچ ہے کہ اب جو نیوز آ رہی ہے کہ سشان سنگھ راشپوت واپس آگی واپس آ رہا ہے کیا ہے یہ خبر میں بتا جاتا ہوں آپ کو آپ کو ایک فلم یاد ہوگی چندہ ماما دور کے اس فلم کے سکرپٹ ریڈی ہو گئی تھی سب کچھ ریڈی ہو گیا تھا اس فلم کو سشانت کرنے والا تھا یہ بھی کنفرم ہو گیا تھا جس طرح سے کارتی آریان کا ایک فلم ابھی فلاپ ہوا ہے اس کے بعد کارتی آریان کو ہیرا فیری ٹو سے نکالا گیا پھر اس کے بعد باقی چیزوں سے نکالا گیا ویسے ہی چندہ ماما دور کے میں نکالنے کی کوشش کی گئے لیکن چندہ ماما دور کے میں سشان کو نکالنے ہی پاہے تھے یہ وہ فلم تھی اب خبر اس طرح سے فائلائی جا رہی ہے خبر کیا ہے میں بتا جاتا ہوں پہلے ایک سشان سنگھ راجپوت کی یہ فلم چندہ ماما دور کے دوسری بتاتا ہوں میں آپ کو بات کی رتک روشن کی ایک فلم تھی وکرم ویدھا اگری وکرم ویدھا فلم کی شوٹنگ پہ ایک سٹنٹ مین ہے جن کا نام ہے منصور خان منصور خان کی فوٹو میں بتایا جا رہا ہے کہ خبر میں بتا جاتا آپ کو کہاں پہ چھپی ہے شاید الٹا دیکھے آپ کو لیکن یہ خبر انڈیا ڈاٹ کام پہ آئی ہے کہ سشان سنگھ راجپوت بیک ہاں سشان سنگھ راجپوت بیک رتک روشن سٹنٹ مین لک لائک زیراکس آف ایس ایس آر امیزنگ فینس چیک ریاکشن اب وہ کیا فوٹو ہے میں بتا جاتا ہوں یہ فوٹو ہے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سشان سنگھ راجپوت جیسا ہے مجھے تو نہیں لگ رہا ہے بلکل نہیں لگ رہا ہے تھوڑا بہت ہلکا بھلکا شاید دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہ دیکھو تھوڑا بہت اس طرح سے بتایا جا رہا ہے یہ منصور خان ایک سٹنٹ مین ہے جو وکرم بیدھا میں رتک روشن کے ساتھ اور یہ فوٹو وائرل کیا گیا آپ گلتی سے یہ خبر کوئی فائلہ دینا کہ یہ رتک روشن کی ٹیم سے ہوا ہے رتک روشن کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ پی آر ٹیم کی وجہ سے ہوتا ہے کہ چلو اپنے کو خبر بنانی ہے نیوز میڈیا میں دیکھانا ہے کچھ نہ کچھ دکھانا ہے سشان کے بارے میں کوئی خبر تو آنی رہی ہے تو کچھ نہ کچھ نکال کے دالتے رہتے ہیں اور اس طرح اسے میک اپ کر کے آپ چندہ آمہ دور کے میں اس طرح سے کنیک کیا گیا ہے کہ چندہ آمہ دور کے آپ سشان تو نہیں کر رہا ہے کوئی نہ کوئی تو کرے گا تو پھر کوئی نہ کوئی کرے گا تو اس فلم کو پروموٹ کیسے کیا جائے تو اس طرح سے کی اس کو لے کے ہم لوگ پبلک کی ریاکشن دیکھنا چاہتی ہے اس کو کتنا پسند کریں گے منصور خان کو بھائی سشان کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا میں نئے کلاکارو کے اگنس نہیں ہوں آپ ڈالے لیکن سشان کے نام پہ مت ڈالو آپ کرو نانا یہ کلاکار ہوگا کرو اچھا ایکٹر ہوگا تو بالکل ہٹ ہوگا کوئی بات نہیں ہو ہندو ہو مسلم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اچھا کلاکار ہونا تھی تو سشان کے نام پہ مت کرو سشان کے نام پہ آپ کو فلم ہٹ کرانی ہے یہ کرانی ہے وہ کرانی ہے یہ سب پولٹکس یہاں مت کھلو لیکن ایسی نیوز آپ آپ ڈالتے ہو تو مجھے اس لیے بتانی پڑتے ہیں آپ لوگوں کو نیوز ایسی نیوز کیونکہ اگر کوئی اس کے بارے میں خبر فیلا دیتا ہے بری تو مجھے آپ کو بتانا پڑے گا سچ کیا ہے اس کے بارے میں اس لیے میں بتاتا ہوں مجھے کوئی شوق نہیں ایسے بارے میں ویڈیو برانے کا ورنہ ویڈیو برانے کے لئے بہت سار ہے کائی پوچھے کو دس سال ہو گئے اس کے بارے میں ویڈیو بنا لیتا ہے ویڈیو تو میں ریسینٹ ٹاپک پہ بناوں گا کچھ پورانہ ویڈیو اٹھا کے سندیب سنگھ نے یہ کیا اس نے وہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ اٹھا کے واپس سے میں وہی چیزیں بولوں جو مہینہ ہی تو بتائی تھی نیوز میران میڈیا پہ ساری سچ ہے تو واپس سے اسی کو بار بار دکھا وہ مجھ سے نہیں ہوتا ہے جو سچ ہے ریسینٹ خبر ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے ہم آپ کو بتاؤں گا ایسے ویڈیو کے ساتھ میرے ساتھ بنے رہیے آگے کی اپ ڈیٹس پہ جلد ہی آپ کے لئے لے کے آنگا